وَعِلُ لِّكُلِّ هُمَذَا بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹ پیچھے اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے لوگوں کے عید تلاش کرتا ہے لوگوں کو تانے دیتا ہے برائیاں بیان کرتا ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائیڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کرتے گے لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کرتے گے یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی حالت بیسے یہی ہوتی ہے عربوں روپیہ جوڑا ہوئے لوگوں نے اور وہ سمجھتے شاہر ساتھ لے کے جائیں گے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کرے نا روزانہ تو ایک عرب ختم کرنے کے لیے اسے پچیس سے تیس سال چاہیے یہ کلکلیشن کر لیجئے گا ایک عرب اتنی بڑی رقم ہے اور یہاں لوگ کے پاس عربوں ہوتے ہیں اور ستر اسی سی سال کے ہوئے میں ان سے پوچھے آپ نے کتنی دنگی گزانی ہے اور روزانہ لاکھ روپیہ کو خرچ کر سکتا ہے کیا کرے گا؟ نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا لیکن جب جس کو لطف پڑھ رہے تو وہ پھر یہی کرتا ہے اور پھر بس سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا نہ اس نے مدنا ہے کل لا ہرگز نہیں لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یقیناً اسے حُطَمَة میں پھینک دیا جائے گا یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا اس کا الٹی میٹ انجام حُطَمَة ہے وَمَا أَدْرَاكَمَا الْحُطَمَةِ اور تم کیا جانو کہ حُطَمَة کیا ہے نار اللہ الموقادہ وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑگائی ہوئی اندوزک کیا اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِتَةِ جو دلوں تک پہنچ جائے گی بیسے تو آگ جلا کے راہ کر دیتی کھالیں جلیں گی جسم فرانی ہوگا تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے اندر تک آگ گھس جائے گی جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبرات ہو رہی ہے اندر جن لوگوں کو میدے کا ایشو ہوتا وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی بھی ہے حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتا تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْسَدَةَ اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةَ لمبے لمبے ستونوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپ سولز ایسے بنا کے رکھے ہیں ایسی بھٹیاں بنا کے رکھیں ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے لمبے لمبے ستونوں کی فارم یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں نی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے چار فٹ بھئی چار فٹ کی جیل اور آپ اسی کو ذرا کم کریں اگر آپ ڈیڑھ فٹ بھئی ڈیڑھ فٹ یا دو فٹ بھئی دو فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی بھی حالت میں اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے اندر آگ نہ جلائی جائے تو کیا انسان کی حالت ہو رومن اپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے تو انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے بیل بنائے ہوئے تھے لوہے کے لوہے کی چادروں سے بیل نمار یعنی انہوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے اور اس کے اندر بغیدہ بندے کو وہ ڈالتے تھے اور پھر وہ اس کو بند کر دیتے تھے اور نیچے آگ روشن کر دیتے تھے تو اس بندے کی جب چیخیں نکلتی تھیں جیسے کہ وہ ایک گائے کی چیخ نکلتی ہے نا تکلیف کے وقت تو ویسی وہ گائے کے موہ سے چیخیں نکلتی تھیں اور اس کو وہ انجائے کر دیتے تھے یہ تکلیف دی جاتی تھی تو یہی اسی قسم کی تکلیف ہے جو اللہ طرف مارا ہے کہ ہم انہیں آگ پہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیں گے آگ کے اندر اور ان کے پر آگ چھوڑ دیں گے اور آگ ایسی ہوگی جو ان کو جلا رہی ہوگی اندر گوزنی ہوگی انسان کے اندر تک یہ کوئی میجنئے نہیں کر سکتا یہ یقین کریں قرآن لوگوں نے نہیں پڑا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی بڑی نانی اممہ یا دادی اممہ ہے اس نے اینڈ پہ سب کو معاف کاری دینا ہے کتنا سان معاملہ نہیں ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں تو ان کی قائق علم تو پھر ہوتی تھی نا ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھی ان پہ کیا قیفیت گزرتی ہوگی اللہم آجر نابن اتعال آمین